اسلام علیکم پارٹ ون تو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے تو آج ہمارے پاس پارٹ ٹو ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مشین کو کس طرح آپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح اس کی جو ہیں آپ کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور جو اس کی باقی جو آئٹم سے جس طرح اس کا ائر پم تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا فین تھا وہ کس جگہ فکس ہوں گے تو پہلے میں آپ کو اس کی فرنٹ سیٹ دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا باکس کا کور ہوتا ہے آپ کو فرس اس کو اوپر کر کے کھولتے ہیں اس طرح تو آپ کو جو بیو نظر آتے ہیں وہ اس طرح سے مشین ہوتی ہے اب ہم نے اس کی جو پلگ وائر ہے وہ ہم لوگ کنیکٹ کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کو اون کریں گے اون کرنے کے لیے آپ کو جویکے ریڈ بٹن ہوتا ہے ریڈ بٹن کو آپ کو اس طرح سے رcious grain ہوتا ہے آپ جیسے ہی اس کو ر struggled ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ مین سوچپ لکھا ہوا اوپر جیسے ہی آپ اس کو اس طرح سے رgraduate گھوماتے ہیں تو یہ آپ کی مشین جو ہے اون ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک بٹن دیا ہو ہے لیزر سوچ کا بٹن دیا ہو ہے جو کہ گرین والا ہے لیزر سوچ کا بٹن تو اس کو آپ پریس کریں گے تو یہاں آپ کو اوپر ڈیجیڈل میٹر نظر آ جاتا ہے جو لیزر سوچ کا یہ بٹن ہے یہ کس لیے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس بٹن کو پریس کیا تو آپ کی لیزر سٹارٹ ہو جائے گی لیزر کا مقصد یہ نہیں ہے وہاں پہ ایک لیزر لائٹ آ رہی ہے وہ الگ چیز ہے وہ صرف لیزر ہے لیکن جو لیزر کٹنگ کے لیے آتی ہے وہ صرف تب آئے گی جب آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے تو بٹن پریس کرنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دیجیڈل میٹر بھی آ جاتا ہے اور دیجیڈل میٹر کے ساتھ یہ دیکھیں اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو پلس ٹین ایکس پلس ون ایکس اور پلس زیرو پائنٹ ون ایکس یہ تمام بٹن آپ کے اس طرح کام کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پلس ٹین ایکس کیا تو یہ پروپر پورا ٹین پرسنٹ اس کا مطلب تیس وارٹ تھا تو یہ چالیس وارٹ ہو گیا تو یہ ہماری مشین پچاس وارٹ ہی تو ہم پچاس وارٹ سے اوپر نہیں لے کے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری مشین جو ہے ساٹھ وارٹ پہ جا رہی ہے لیکن ہم اس کو ساٹھ وارٹ پہ کاٹ نہیں سکتے ہیں اس لیے ہم میکسیمم اس کو پچاس وارٹ میں لے کر جائیں گے پچاس وارٹ میں بھی ہم اس کو ایسا کریں گے کہ پچاس وارٹ میں بھی ہم لوگ اس کو فورٹی فورٹی فائف وارٹ تک ہم میکسیمم چلائیں گے کیونکہ اگر ٹیوب جتنا زیادہ اس پر ہم لوڈ ڈالیں گے تو ٹیوب اتی جلدی ختم ہو سکتی ہے یہ ہمارے پاس ٹیسٹ والا بڑا نے تو ٹیسٹ سے آپ جب کرتے ہیں کوئی بھی آئٹم نیچے رکھتے ہیں اور ٹیسٹ پہ کلک کرتے ہیں آپ تو وہ آپ کو نیچے سے کاٹ کر دکھائے گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا ٹکڑا لیا ہے کاغذ کا تو یہ دیکھیں میں اس کو نیچے رکھتا ہوں میں کیمرہ کلوز کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس جو ایک پیج ہے اس کو میں نے یہاں پر رکھا تو آپ کو لیزر نظر آ رہی ہوگی آپ کو لیزر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو لیزر ہے یہ فیلال کٹنگ والی نہیں ہے تو جب ہم یہاں سے بٹن پریس کر کے اس کی لیزر آ رہی ہے وہ کٹنگ والی ہوتی ہے تو ابھی میں ٹیسٹ کا بٹن کلک کر رہا ہوں تو ٹیسٹ کے بٹن سے آپ کو پتہ چلے گا یہ اس کے اندر سراہ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور جب آپ نیو پرچیز بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسی طرح سے ورکنگ کر آ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو ٹیسٹ کے بٹن پر کلک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پچاس ورٹ پر ہماری مشین اس کو کٹ رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے لیزر سے ٹیسٹ کرا کے آپ کو دکھایا تو ابھی یہ جو ہے ہمارے پاس میں آپ کو یہاں سے اندر سے دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں یہ ہمارے پاس اس کا بیڈ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ بیڈ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب کٹنگ کرتے ہیں اس کی اوپر وہ پلاسٹک آ جائے اور یہ نیچے ہمارے پاس جگہ خالی ہوتی ہے اس میں مگر آپ کو دکھا دوں کوئی آپ کے پاس بڑا آئٹم ہوتا ہے تو آئٹم آپ بڑا رکھ کے اس کے اوپر بھی انگریونگ یا کٹنگ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بیڈ ہے یہ اس طریقے سے فکس ہوگا اس کی فکسنگ کے لیے نیچے کی سائٹ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ نیچے کی سائٹ جو اس کے دیا جاتا ہے ہمارے پاس رولرز ہوتا ہے اس کو آپ جب گھوماتے ہیں تو یہ نیچے ہو جاتا ہے اور اس کو گھومانے سے یہ اوپر بھی چلا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اس بیڈ کی اجسمنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں نیچے سے اس کو تھوڑا ٹائٹ کرتا ہوں تو یہ بیڈ اوپر آتا جائے گا اور اس کو ڈیلا کروں گا تو بیڈ نیچے جاتا جائے گا تو اس میں آپ کو فوکس ہوتا ہے فوکس میں آپ کو پہلے چیک کرا دوں اس کے بعد ہم پیچھے کی سائٹ چلتے ہیں کہ اس کی جو ساری چیزیں ہیں کس طرح سے فکس ہوتی ہیں اچھا جی جو یہ دیکھیں یہ آپ اس کے جو آپ نے نیچے یہ ہم نے رکھی ہے ایکریلک کی پلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایکریلک کی پلیٹ ہے ایکریلک کی پلیٹ جب آپ یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی تقریباً ایک انگلی کے برابر کا فاصل ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ لیزر بند کر دیتا ہوں کیونکہ لیزر کے بیچ میں آپ کا ہاتھ نہیں آنا چاہیے ورنہ ہاتھ جو ہی نہ کٹ سکتا ہے کیونکہ لیزر اگر پلاسٹک کو کٹتی ہے تو آپ کی ہاتھ کو بھی کٹ سکتی ہے یہ مطلب یہ آپ کی ایک انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے تو آپ ایک انگلی کے فاصلے پر یہ نورمل ہے مطلب آپ کے پاس دیا جاتا ہے چھوٹا سیک اسٹرومنٹ ہوتا ہے جو آپ کو چیک کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا فوکس کہاں بیٹھے گا یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کراتا ہوں ابھی میں نے یہ فوکس اس کا سیٹ کیا ہے اور فوکس سیٹ کرانے کے بعد اگر آپ اس کے ٹیسٹ کے بٹن پر کٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ کا بٹن ہے ہمارے پاس پچاس وارٹ پر کام کر رہے ہیں پچاس وارٹ پر کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جب اس پر کٹ کریں گے تو یہ وہاں پر انگریف کرے گا تو چلیں آپ دیکھتے ہیں اس کی بیک سائٹ پر کسی ساری پٹس اچھا جی یہ تو دیکھیں کہ ہم لوگ اس کی بیک سائٹ پر آ چکے ہیں یعنی ہم نے مشین ہی گھمالی اور اس کو بیک سائٹ پر کر دیا تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کے سوچ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو تین سوچ لگے ہوئے یہ ہمارے پاس ایک موٹر کے لیے ہے ایک پریشر پمپ کے لیے ہے اور تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی فین کے لیے تو یہ تینوں سوچ ہمارے پاس موجود ہیں یہ 220 وارٹ پر چلتے ہیں اگر آپ وہ تمام چیزیں دوسری مطلب کسی اور سوکٹ میں لگانا چاہیں ڈریک آپ مین سوچ میں لگانا چاہیں تو آپ 220 وارٹ پر چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو مین اس کی پاور کیبل ہوگی وہ پاور کیبل یہاں ایڈجیسٹ ہوتی ہے پاور کیبل یہاں لگتی ہے اور وہ پھر آپ مین سوچ میں لگاتے ہیں اگر آپ تینوں کو الگ سے بھی مین سوچ میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا پھر اس کے ساتھ میں لاسٹ چیز آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس ہوتی ہے آپ کے ارث کیلئے ہوتی ہے یہاں سے آپ وائر اس کے راؤن گھما کر اس کو ارث دے سکتے ہیں چاہے وائرنگ سے دیں یا زمین سے دیں کسی جگہ سے بھی آپ اس کو ارث دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو مین ایمپورٹنٹس آ جاتی ہیں چیزیں وہ یہ ہیں وارٹر آوٹلیٹ آ جاتا ہے وارٹر انلٹ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ائر انلٹ آ جاتا ہے تو یہ جو ایر انلٹ والا پائپ ہے یہ ٹریک آپ کا پریشر والے اس میں لگتا ہے پمپ میں لگتا ہے تو میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں تاکہ ایک ایک چیز آپ کو میں اس کے اندر لگا کر دکھا دوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ایر پمپ ہے جو ایر انلٹ والا پائپ ہے یعنی ایر انلٹ والا پائپ ہے وہ آپ کا ایر والے ایر پریشر والا پمپ ہے آپ کی اس pump میں لگتے یہ دیکھیں سمپل سی یہاں socket لگی ہوتی ہے یہاں آپ نے pump والا جو اوپر لکھا ہوئے air inlet والا جو pipe ہے وہ آپ نے اس pump میں لگا دینا ہے تو یہ آپ کا لگ گیا اور آپ کو یہ والا جو اپنے pipe لگا دیا اس کو adjust کر دیا اس کو آپ نے side پر رکھنا ہے آپ زمین پر رکھ لیں یا اسی box کے اوپر رکھ لیں اور جو اس کی cable ہے اس کی جو cable ہے وہ آپ نے یہاں کسی بھی switch میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ بتا دیتا ہوں Air Inlet والا جو پائپ ہے Air Inlet والا پائپ آپ نے Air Pressure والے پمپ میں لگایا Pressure والا پمپ دیکھ لیں ایک Air Pressure والا پمپ ہے آپ کے پاس اور ایک Water والا پمپ ہے تو یہ دیکھ لیں کہ Water والے پمپ میں نہیں لگانا یہ جو Air والا پائپ ہے وہ آپ نے Air والے ہی پمپ میں لگانا ہے تو یہ ہم نے اس میں پائپ لگا دیا اور اس کو ہم نے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس اس کا Water والا پمپ آتا ہے اس Water والے پمپ کے نیچے دیکھیں آپ کو یہ چار جو اس کے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں تا کہ آپ کسی بکٹ میں رکھتے ہیں کسی بھی ربڑ والا چیز سے رکھتے ہیں تو پانی کے اندر یہ چپک جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کسی باکس میں رکھتے ہیں تو اس باکس میں اس طرح سے چپک جائے گا اور یہاں سے اس کا Water یہ کھیجتا ہے Water کھیجتا ہے اس اندر سے اور یہ Water ہمارے پاس اوپر جو Tube میں ہوتا ہے Tube میں Flow کرتے ہیں تو اس میں کون سا پائپ لگے گا بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں کہ غلط پائپ لگا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں کون سا پائپ لگنے یہ جو Water Inlet والا پائپ ہے میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں جو Water Inlet والا پائپ ہے آپ دیکھ بھی لیں اگر میرا کیمرہ آپ کو زوم کر کے دکھائے تو یہ جو Water Inlet والا پائپ ہے Water Inlet والا پائپ آپ کے اس پائپ میں لگے گا ٹھیک ہے Water Inlet والا پائپ آپ کے اس پائپ میں لگتا ہے جبکہ جو Outlet والا پائپ ہوتا ہے وہ آپ کی اسی Bucket میں آپ نے کسی بھی Box میں رکھا ہوا پانی جو Water Outlet والا پائپ ہوگا وہ اس Box میں واپسی ڈال دیتے ہیں یعنی یہ Bucket سے پانی کھینچے گا اور Tube میں Flow کرے گا اور اسی Tube سے پانی ہوتا ہوا واپسی گزرتا ہوا اسی Bucket میں دوبارہ آکے کرنے لگ جائے گا اچھا اس کا آسان حل یہ ہے کہ Water Inlet اور Outlet کا کیونکہ ہم جس بھی Bucket میں رکھیں گے تو اس Bucket میں کوئی بھی جو ہے مٹی وغیرہ اور کوئی بھی گردو غبار نہیں آنے چاہیے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ میں نے اس Bucket کا جو اوپر Cover ہے اس کا جو ڈھکن ہے اس کے اندر میں نے دو hole کر لیے چھوٹے سے تو ایک hole میں Water Inlet والا جو پائپ ہے ایک hole میں Water Inlet والا پائپ لگا دیتا ہوں اور دوسرے hole میں ہم Water Outlet والا پائپ لگا دیں گے اور یہی پائپ ہم اسی Bucket میں ڈال کے اوپر سے اس ڈھکن کو بند کر دیں گے تاکہ جو کوئی مٹی ہے یا اس کے اندر سے دھوا نکلتا ہے باقی تمام چیزیں dust آتی رہتی ہے تو وہ dust اس کے اندر نہ جا سکے اچھا یہ دیکھیں میں نے دونوں اس کے جو پائپ ہیں وہ پاس کر لیے تو ہمارے پاس جو اس سائٹ والا پائپ ہے وہ Water Inlet والا ہے تو میں Water Inlet والا پائپ جو ہے اپنے Pump میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے پمپ میں جب یہ پائپ لگ جائے گا تو اسی Pump کو میں اس Bucket کے اندر ڈال دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو وائر ہوتی ہے وائر کے لیے بھی آپ ایک چھوٹا سا ہول کر لیں سائٹ سے تاکہ وائر بھی آرام سا اس Bucket سے باہر آ جائے اور آپ کا جو Bucket ہے وہ بلکل dust proof ہو جائے یہ دیکھیں کہ جو ہم نے Water Inlet والا پائپ تھا اس میں لگا دیا اور جو ہمارا Bucket کا اوپر سے باکس کا کور تھا اس کے اندر ہم نے دو ہول کر دیئے تھے اور ایک ہمارے پاس جو تار کا ہول ہوگا اس کے لیے ہم نے یہاں پر جگہ بنا لی اب اس Pump کو ہم اس Water کے اندر رکھ دیتے ہیں Water کے اندر جب اس کو رکھیں گے تو اس کے نیچے جو چھوٹے سے ٹائر ہیں وہ اسے ساتھ چپک جائیں گے اور یہ تار جو وائر ہے ہم نے یہاں سے نکال دی اور Water Outlet والا پائپ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے میں آپ کو اون کر کے دکھاتا ہوں کہ جو Water Outlet والا پائپ ہوتا ہے جب پانی اس سے جائے گا ٹیوب کے اندر تو اسی دوسرے پائپ سے Outlet والے پائپ میں پائپ سے واپسی اس بکٹ کے اندر پانی آ کے فلو کرے گا تو میں اب اس کا سوچ جو ہے اون کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں میرے جیسے ہی اس کا سوچ اون کرنا ہے تو اس کے اندر سے جو Outlet والے پائپ سے پانی ہے وہ واپسی اسی بکٹ کے اندر گرنے لگ جائے گا تو یہ آپ کا پانی کام نہیں ہوتا لیکن آپ پھر بھی پندرہ بیس دن باز کا پانی چینج کر دیں تاکہ جو پانی اگر گندہ ہو چکا ہے تو وہ پانی دوبارہ سے فلٹر ہو جائے اور زیادہ جو فوکس ہے آپ کو اسی بھی رہنے چاہیے کہ آپ فلٹر والا پانی یوز کریں تاکہ آپ کی ٹیوب جو ہے وہ اندر سے خراب نہ ہو اچھا جی جو لاس چیز ہمارے پاس رہ گئے وہ ہمارے پاس اگزاوسٹ فین ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اگزاوسٹ فین ہے جو کہ یہاں پر لگے گا اس جگہ پر فکس ہوتا ہے اور اندر سے جو دھوان ہوتا ہے یہ اس کو باہر نکالتا ہے اس کے ساتھ اگزاوسٹ کے ساتھ ہمارے پاس ایک پائپ بھی مل جاتا ہے تو اس کو فکس کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے آپ نے صرف یہاں پر رکھنا ہے اور یہاں پر رکھ اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کی جو ہمارے پاس یہ کیبل ہوگی کیبل ہوگی پاور والی وہ آپ نے اس میں جو تیسرا سوچ ہمارے پاس خالی ہے اس سوچ میں آپ نے یہ کیبل لگا دیں گے تو دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ تین سوچ ہوتے ہیں اور تین ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک پریشر والا پمپ ہوتا ہے ایک وارٹر والا پمپ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس جو اس کا اگزاوسٹ ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس کے لیے کوئی بھی ایکسٹرا بورڈ چائنا بورڈ لینے کی ضرورت نہیں بڑھتی اور جو مین چیز ہمارے پاس پاور کیبل ہے پاور کیبل تو بہت آسان ہے آپ سب کو آتی ہے تو پاور کیبل آپ نے اس میں آرام سے فکس کر دینی ہے اور پاور کیبل کو آپ نے مین سوچ میں لگا دینا ہے تو آپ جیسے ہی اس کو مین سوچ میں لگاتے ہیں اور بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کی ماشین اون ہو جاتی ہے تو اب آپ کو ہمیں اسے اون کر کے بھی دکھاتے ہیں اون کرنے سے پہلے ایک لاس چیز آپ کو بتا دوں کہ کافی لوگ جو ہیں اس کو آپ کو جو لیزر ٹیوب ہے اس کو کھول کے دکھاتے ہیں تو کھولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہاں پر چار موالا پچکس لگتا ہے اور آپ اس کو کھول لیتے ہیں ڈرائیور سے سکرو ٹرائیور سے کھولنے کے بعد اس کے اندر آپ کی ٹیوب ہوتی ہے اگر اس کو نہ کھولا جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ ٹیوب سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ٹیوب صرف اپنا اندر سے لیزر کو بھیجتی ہے اور لیزر کٹنگ کرتی آگے تو ٹیوب نہ کھولی جائے تو اچھی بات ہے ٹیوب کو پیک رینے دیا جائے کیونکہ کمپنی نے پیک کی ہوئے تو ٹیوب کو پیک رینے اچھا جی تو ایک چیز ہمارے پاس ہم نے چھوڑ دی تھی یہ ایکزاوسٹ پائپ جو ہے آپ نے اس کے آگے آرام سے فکس کر دینا ہے اور یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے پائپ اور اگر آپ کو اس کو مزید بڑا کرنا یعنی آپ کسی اس کو کمرے میں یوز کر رہے تو آپ اس کو مزید بڑا بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایکسٹرنل مزید پائپ مل جاتا ہے اچھا تو جو ہمارے پاس ڈیٹا کیبل ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ڈیٹا کیبل اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس آپ ڈیٹا کیبل دیکھ رہے ہیں یہ والی جو ہمارے پاس ڈیٹا کیبل ہے وہ آپ کے لپ ٹوپ یا پی سی میں لگتی ہے جبکہ یہ والی جو ڈیٹا کیبل ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس پی سی اے ڈیویس بی کی ایک پورٹ دی ہوئی ہے آپ نے سیمپل اس کے اندر پی سی اے ڈیویس بی والی پورٹ اس میں لگا دینی ہے آرام سے اور یہ جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا کیبل بچ جاتی ہے جو ڈیٹا کیبل ہمارے پاس کمپیوٹر میں اون ہوگی تو ان تمام چیزوں کی فکس کرنے کے بعد یعنی پریشر پمپ ائر پمپ اور اگزاوسٹ کے فٹ کرنے کے بعد آپ یہ ریڈ والا بٹن دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ بٹن جسٹ اس طرح سے گھمانا ہے اور آپ کی مشین اون ہو جائے گی اگر آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کا جو میٹر ہے وہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب آپ کی لیزر اوف ہے ہماری لیزر اون تھی ہم نے اوف کر دی دیکھیں دوبارہ سے ہمارا پاس میٹر چلا گیا واپسی ختم ہو گیا اب دوبارہ سے اگر لیزر کا بٹن پریس کریں گے ہم تو ہمارے پاس جو میٹر ہے وہ اون ہو جائے گا تو ہماری مشین اس طرح سے اون ہو جاتی ہے تو پارٹ ٹو میں اتنا ہی سب کچھ ہے اور سیکنڈ پارٹ کے لیے انشاءاللہ ہم اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے تھرڈ پارٹ میں اس کی ساری سوفٹیئر ہے اس کے بارے میں تمام انفرمیشن دو گئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی تو ملتے ہیں اس کے تھرڈ پارٹ میں اگر آپ نے اس کا فرس پارٹ نہیں دیکھا تو میں ویڈیو کے ساتھ اس کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دوں گا اس کی دسکرپشن میں آپ لنک سے فرس پارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی انبوکسنگ ہے تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تھرڈ پارٹ میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ